بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیدھمعان کمریس آلالبیت ویطاہرکم تطہیرہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الكریم ونحن علی ذالک من الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین حاضرین اکرام آج بڑے اہم قسم کے مزامین تھے لیکن میں بیمار ہو گیا ہوں اس رہی مسجد میں حاضری میں بھی دیر ہو گئی ہے ہمارے یہ ٹی وی کے ریکارڈ کرنے والے ساتھیوں کا تقاضی تھا کہ آپ جس طرح حضرت امام حسن امام حسین مولا مرتضی کا ذکر کرتے ہو باقی آئمائیں آل بیعت میں سے بھی چند کلمات کہہ کے ان سے بھی ہمیں روح شناس کرائیں کہ باقی آئمائیں آل بیعت کس نویلت کے تھے بیر کسی تمہید کہے آپ کے سامنے حضرت امام زین اور عابدین کا ذکر پاک یہ میرے پاس کتاب سوائے کے مور کا آل سنت والجماعت میں شیعہ کی تردید کے لیے اس سے زیادہ سوید مند کتاب کوئی نہیں لکھی گئی شاہدالعزیز صاحب نے تو فائصنا اشریعہ لکھا ہے مگر اس کا وہ پیانی ہے جو ان کا یہ ان کے کوئی چار چھے پشتیں اوپر چل کے استاد ہیں اور کعب شریف کے امام ہیں نو سو اٹھتر نو سو چوہتر سے لے کر اٹھتر تک آپ کے سن افات میں اختلاف ہے مگر یہ پورے شرک الاوسط کے بھی استاد ہیں اور یہ ادھر ہندوستان میں جو سلطہ دیوبندیہ ہے ان سب کے یہ استاد ہیں ان کے شاگردیں یعقوب سیرفی کشمیری یعقوب سیرفی کشمیری کے شاگردیں امام ربانی مجد ربثانی شایخ حامد سرندی ان کے شاگردیں خواجہ معصوم بادشاہ خواجہ معصوم بادشاہ کے شاگردیں خواجہ فضلاللہ ان کے اولاد میں سے ہیں ان کے چند بارستوں سے شاگردیں شاہب علی اللہ شاہب علی اللہ صاحب کے شاگردیں شاہب دلغنی شاہب دلغنی صاحب کے شاگردیں رشید آمد صاحب گنگوئی قاسم نا نوتوی تو یہ سارا سلطہ تعلیم جو دیوبندی علماء کا ہے وہ ان کا شاگرد ہے اور شیعہ کے رد میں اس سے زیادہ اچھی کتاب کوئی لکھی گئی اس میں سے امام زین العابدین کا جو خاص طور پر ذکر ہے وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں تاکہ آپ یہ سمجھ سکیں اس کا صفحہ دو سو ہے اس کے اندر امام زین العابدین کا ذکر ہے امام زین العابدین سن سنتیس کے آواخر میں یا اٹھیس کے آوائل میں پیدا ہوئے دو برس حضرت مولا مرتا کی زندگی بھی آپ نے پائی ہے اور دس سال اپنے تایا حضرت امام حسن کے ساتھ بھی زندگی پائی ہے زندگی کا بقیہ حسا کرولا شریف تک انہوں نے اپنے اباجی کے ساتھ گزارا ہے اور مدینہ طیبہ میں ان کی رہائش تھی وصال ان کا مدینہ پاک میں ہوا ہے لیکن امام بخاری علم حدیث کے ان کا پائیہ لکھتے ہیں کہ حدیث سعی پرکھنی ہے تو سند کے اطوار سے اس کی صحت کو پرکھیں گے حدیث سعی کی کیا تعریف ہے مَتْتَسَلَ سَنَدُهُ بِرْعُدُولِ الزَّابِطِينَ امِرْغَيْرِ شُرُوزِ اگر ایک سکہ راوی ہے اوسق کی مخالفت کر جاتا ہے عدیث اس کی صحت کے درجے سے گر جاتی ہے جیسا حضرت عبداللہ بن عمر سکہ راوی ہیں اگر ان کی عدیث ٹکرا جائے حضرت عبداللہ بن عمر وسود کے ساتھ تو حضرت عبداللہ بن عمر کی عدیث رہ جائے گی وہ سکہ نہیں ہو سکے گی کیونکہ وہ اوسق ہیں ان کی مخالفت کا ان کو کوئی رائٹ نہیں ہے تو امام زین العابدین کی روایت کو امام بخاری کا نکل کرنا کہ ان کی سند اصخ الاسانید ہے اس کا بدل یہ ہے کہ امام بخاری کے نزدیک ان سے زیادہ متقی بھی کوئی نہیں ہے ان سے زیادہ اچھے حفظے والا بھی کوئی نہیں ہے اور ان سے زیادہ سکہ بھی کوئی نہیں ہے کہ یہ روایت کریں تو کسی اوسق سے ٹکرا جائے نہیں تو یہ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں میں آپ کے سامنے چند کلمات رکھتا ہوں کہ آپ کو پتا چلے وہ کس پائے کے انسان تھے حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں مختلف ناکلین نے مختلف نکلوں سے حدیث نے روایت کی ہیں ان میں سے ایک روایت یہ ہے کہ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ ایک ہزار رکعت نفل رات کو پڑھا کرتے تھے سبحان اللہ آگے آئے گا کہ ان کو زین العابدین کیوں کہتے ہیں یہ سرکار کی زبان کے الفاظ جن کی وجہ سے زین العابدین کہتے ہیں سبحان اللہ وگرنا آپ کا نام علی اوسط ہے حضرت امام حسین نے اپنے ایک صاحب زادے کا نام رکھا علی اکبر ایک کا نام رکھا علی اوسط ایک کا نام رکھا علی اصکر سبحان اللہ لوگ سمجھتے ہیں کہ اہل بیعت کے نام پر نام رکھنا شیعہ کا کام ہے امام حسین جیسا سنی کون آدمی ہے سبحان اللہ اس کا نام لو امت مسلمہ میں زیادہ صحت مند جو امام حسین کے مقابلے میں زیادہ اچھا سنی ہے اس کا نام لو نہیں لے سکتے انہوں نے تین بیٹوں کے نام یکے بعد دیگر علی علی کر کے رکھے سبحان اللہ سبحان اللہ فرماتے ہیں کہ جس وقت آپ وضو فرمایا کرتے تھے تو سامنے تھال رکھتے تھے تو تھال تر بطر ہونے لگتا تھا آپ کے آنسوں سے آپ سے پوچھا گیا کہ بتائیے آپ اتنا کیوں روتے ہیں انہوں نے کہا تمہیں پتہ نہیں مجھے کس کے سامنے کھڑا ہونا ہے اور ان میں سے ایک بات یہ ہے کہ امام زوری امام زوری امام حنیفہ کے اساتذہ میں سے ایک امام ہے سبحان اللہ تابعین میں سے ہیں کمال درجہ کا آدمی امام زوری امام زوری کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ عبد الملک بن مروان نے آپ کو گرفتار کیا مدینہ طیبہ سے آپ کو اٹھا کر کے دمشق لے جائے جانے لگا تو اس وقت مجھے پتا چلا تو میں آپ کی خدمتِ عالیہ میں حاضر ہوا تو آپ کو اتھکڑیاں بھی لگی ہوئی ہیں بیڑیاں بھی پڑی ہوئی ہیں کیسے نامیربان انسان ہیں اگر آپ کو صرف ڈھوکنا ہی مرادت اتھکڑیاں کافی نہیں لیکن اپنی بھائیمانی کا پورا ثبوت مہیا کرنے کے لیے اتھکڑیاں بھی لگی ہوئی ہیں بیڑیاں بھی لگی ہوئی ہیں تو حضرتِ امام زوری جب جا کے پیش ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہتے ہیں فَدَخَلَ عَلَيْهِ زُورِيُ لِوِدَائِهِ فَبَقَى الْوِدَا کہنے کے لیے حضرتِ امام زوری آپ کی بارگاہ میں مدین و طیبہ میں حاضر ہوئے اور رو دیئے آپ نے یہ کہا کہ وَدِتُوْ انِّي مَقَانَكَا کاش کہ آپ یہ جگہ میں ہوتا یہ جو اتکڑیاں آپ کو لگی ہوئی ہیں آپ کو نہ لگی ہوتی مجھے لگی ہوتی آپ نے اتظنو ان نظار ایک ربنی لوشید لما کان آپ کہتے ہیں کہ کیا سمجھتے ہیں یہ مجھے عذیت بچا رہی ہیں اگر میں نہ چاہتا تو یہ مجھے نہ لگ سکتی سبحان اللہ اس کا مطلب میرے پاس قوت ہے سبحان اللہ کہ میں اگر چاہوں تو یہ اتکڑیاں مجھے نہ لگ سکیں اگر اس کا عملی ثبوت کیا پیش ہوا کہتے ہیں مدینہ طیبہ سے آپ کو نکالا گیا تو آپ دو دن کے سور میں ساتھ ساتھ ہوں تو اچانک جو ان کے محافظین ہیں آپ ان سے غائب ہو گئے تلاش کیا تو کہیں نہ ملے حتیٰ کہ صبح تلو ہو آئی اور چاروں طرف سے انہوں نے ناکوا بندی کر لی مختلف راستے گھیر لیے کہ امام زین اور آبیدین کو تکڑیاں بھی لگی ہوئی ہیں بیڑیاں بھی پڑی ہوئی ہیں تیز رفتار سے چل بھی نہیں سکتے زیادہ زیادہ دور گئے ہوں گے کہاں تک گئے ہوں گے ان راستوں پر بندے بٹھا کے آپ کا انتظار کیا لیکن نہ پایا امام زوری کہتے ہیں میں عبد المالک کے پاس گیا تو وہ مجھ سے پوچھنے لگا کہ بتاؤ امام زین اور آبیدین کو تم نے کیسا پایا ہے انہوں نے کہا ایک دن میں حضرت کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو میں نے کہا یہ اتکڑیاں جو آپ کے لگی ہوئی ہیں کہا یہ مجھے لگی ہوئی ہوتی تو آپ نے کہا کیا تم سمجھتے ہوئے یہ میری مرضی کے بغیر لگی ہیں دیکھتے ہی دیکھتے اتکڑیاں بھی اتر گئیں بیڑیاں بھی اتر گئیں یہ سواد دو سور لکھا ہوا ہے سواد کے بورکہ کہتا ہے اس کا مطلب ہوندی قوت زور نہ لائیا بیٹھے من رضائیں سبحان اللہ ہوندی قوت زور نہ لائیا بیٹھے من رضائیں سبحان اللہ پانی باج پیا سے ٹر گئے دین دونی دے سائیں سبحان اللہ طاقت تھی اتار سکتے تھے تو امام زہن العابدین نے جب کہا کہ تم سمجھتے ہو یہ جورن مجھے لگی ہوئی ہے یہ میری مرضی کا معاملہ ہے میرے دیکھتے ہی دیکھتے اتکڑیاں بھی اتر گئیں بیڑیاں بھی اتر گئیں دو دن آگے سفر کیا دیکھا اچانک حضرت امام زہن العابدین غائب ہیں تو میں نے جلدی کر کے چاہا کہ آگے چل کے مرسے بات کرو دل ملک سے کہ یہ اہل بیعت کے ساتھ ظلم نہ کرو تو کیا دیکھا کہ امام زہن العابدین عبد الملک کے سامنے موجود ہیں ادھر چھوڑ کے گئے تھے اتکڑیوں میں اور بیڑیوں میں بیڑیوں اور اتکڑیوں میں موجود ہونے کے بعد بغیر کسی وسیلے کے بغیر کسی سواری کے وہاں موجود ہیں اس عبد الملک دھر گیا اسی کتاب کے اندر چل کے آنکے لکھا ہوا ہے کہ عبد الملک جب دھرا تو حجاج بن یوسف کے نام خط لکھا کہ تم اولاد رسول کے ساتھ جبرو تشدد بند کرو یہ بڑا اللہ تعالیٰ کا عذاب اور غضب خریدین والی بات ہے لیکن امام زہن العابدین نے اپنے ایک خادم کو چٹھی لکھے دی کہ فلان تاریخ کو فلان وقت تم نے حجاج بن یوسف کے نام یہ چٹھی لکھی ہے جب اس کو کھول کے دیکھا تو دیکھا کہ جو تاریخ اس نے ڈالی تھی اس کی طرف خط لکھ دے وقت وہی تاریخ لکھی ہوئی ہے وہی ٹائم لکھا ہوا ہے تو معلوم ہے یہ در لکھ رہا ہے عبد المام زہن العابدین اس کو پڑھ رہے ہیں جو اس کا خط لکھنے کا وقت آپ نے لکھا وہاں وقت تم نے لکھی تھی یہ ادھر دیکھ رہا ہے لکھ رہا ہے ڈیٹیں ڈال رہا ہے ادھر امام زہن العابدین کے کمپیوٹر پر وہ آ رہی ہیں آپ نے اسی وقت خط لکھا یہ الفاظ تھے یہ خط تھا یہ ڈیٹھ تھی اب بتاؤ جو یہ عقیدہ رکھتے ہیں نبی کو دیوار کے پیچھے کا پتہ نہیں یہ اہل بیعت کا عقیدہ ہے بندگانے خاص اللہ مرغیوب رومی رامت اللہ لکھتے ہیں بندگانے خاص اللہ مرغیوب اگذروں ہم ہم جوا سیس القلوب نو سو اٹھتر تک تو یہ عقیدہ موجود تھا کہ بندگانے خاص اللہ مرغیوب وہ اپنے طور پر لکھ رہا ہے یہ اس کو اپنے طور پر پڑ رہے ہیں اس کا مطلب یہ عقیدے بعد میں پیدا ہوئے ہیں اسی لئے مختلف موقعوں پر مختلف مناظروں کے موقع پر ہم کہتے ہیں کہ ایسے کرو انگریز کے اثر و رسوق کے داخل ہونے سے پہلے کا جو دور ہے اس کے نیچے لکین بھارو جو عقیدہ اس زمن میں آتا ہے اس میں درجہ وہ ہمارا عقیدہ ہے اس کے بعد کا جو عقیدہ وہ انگریز کی پیداوار ہے حضرت شاہد الحق صاحب محدد دیلوی جن کا سن وفات دس سو چون ہے وہ سرزمین ہند میں محلے میں اول تصریم ہوتے ہیں انہوں نے اپنے لیٹر آپ کی مکتوبات ہے اس کا لیٹر نمبر اٹھارہ ہے اس کا صفحہ نمبر ایک سو پچاس ہے میرے پاس وہ کتاب موجود ہے اس کے اندر لکھتے ہیں باتچندی مل و مذاہب کے در اسلام یافتہ میشود یہ کسرا طریق خلافہ نیست کہ عضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بحیات حقیقی زندہ و پائندہ بے شائبہ مجاز و برعامال امت حاضر و ناظر است باوجود اس کے اسلام میں کئی فرقے بنے ہیں لیکن اس وقت تک مسلمانوں کے کسی فرقے کا عقیدہ اس کے خلاف نہیں ہے کہ عضور حقیقی اور سچی زندگی واقعی زندگی کے ساتھ اپنی قبر شریف میں موجود ہیں جہاں چاہیں آئیں جائیں کوئی مرمانے نہیں اور دوسرا یہ کہ اپنی امت کے سارے عامال کو خواہ کوئی کہیں ہو اس کو اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں نہیں تو قیامت میں شہدت کیا دیں گے آپ لوگ جو وہ کلاہ میں آپ سے پوچھتا ہوں اگر کوئی کہے جناب میں اس واقعے کا گواہ ہوں پوچھو تو کہاں تھا واقعہ کہاں تھا کہاں واقعہ پنڈی تھا تو کہاں تھا میں جیلم میں تھا ان کا جاؤں پھر اللہ اللہ کرو تمہاری شہدت ناقابل قبول ہے اگر سرکار دعالم اللہ السلام حاضر اور ناظر نہ ہو تو قیامت کے میدان میں جو سرکار کی شہدت ہونے والی ہے وہ کون دے گا سمجھو آپ کی بات تو عبد الملک نے اس کے بعد پھر اپنا ہاتھ بہت نرم کر لیا ڈر گیا وہ کہتا ہے امام زین العابدین پھر اس کا آگے بیٹا تھا حشام بن عبد الملک وہ بڑی موزی چیز تھی اس نے اپنے دور اقتدار میں یہ آرڈر کھلا جاری کیا تھا کوئی سیئن نصب سید جو ہے اس کو قتل کر دینا مباہ ہے جو دو چار دس سیدوں کو مار ڈالے بیس کو مار ڈالے اس کو کچھ انعام دیا جائے گا اس کو معاقضہ نہیں لیا جائے گا سمجھ میں آ رہی ہے بات جو سید اس وقت تک پہنچا ہے یہ سرکار کا موجزہ ہے اگر نہ اتنی اداوت کسی نبی کی امت نے کسی اپنے نبی کی اولاد کے ساتھ نہیں کی گلائے وفائے جفا ناما جو حرم کو اہلِ حرام سے ہے کبھی بھت قدے میں بیان کروں سنم بھی کہیں ہری ہری یہ شام بن عبدالملک گیا ہوا ہے قابط اللہ کی زیارت کے لیے وہاں اس کو کسی نے حجرِ اسوہ تک جانے نہیں دیا دھکا مدھکا لگے ادھر سے دھکا لگے ادھر چلا جائے ادھر سے دھکا لگے ادھر چلا جائے اس کے جو کاسا لیس تھے جن کا ہنے رکاوی چٹ رکاوی چٹ کا یہ ترجمہ ہے کاسا لیس کا جو اس کے کفش بردار تھے خوش آمدی ٹٹو انہوں نے کہا کہ یہ بادشاہ سلامت اے شہزادہ ولی عید تھا نہیں اپنے وقت کا کرون پرنس تھا یہ ولی عید جس کو آئندہ ورسے میں بادشاہت ملنے والی ہو وقت سے پہلے اعلان ہو اس کو ولی عید کہتے ہیں انگریزیم اس کو کرون پرنس کہتے ہیں تو یہ کرون پرنس تھا اس کو الگ زمزم کے پاس ممبر بٹھا دیا گیا کہ یہاں تم بیٹھ جاؤ اور یہاں اس وقت تمہارا چلنا بڑی حتک کی بات ہے کیونکہ تمہیں کوئی موقع نہیں دیتا کہ تُو حجر عصفت کو چوم لے اتنے میں کیا دیکھا کہ امام زین العابدین ہتکڑیاں لگی ہوئی وہ جس کا نانا ساری کائنات کی ہتکڑیاں اتارنے والا ہے اس کو ہتکڑیاں لگی ہوئی ہیں جس عد وہ تواف کرتے کرتے حضر عصف کے قریب پہنچتے تنخن ناس عنہو تنخن ناسو انہو حضر عصف سے سارے لوگ پیچھے آٹ جاتے ہیں حضرت امام زین العابدین کو مقام ہوئیہ کرتے ہیں کہ آپ جا کے بوسہ لے لیں تو کسی نے اس سے پوچھا کہ بتا یہ کون ہے تو اب وہ شنمندہ ہے وہ سمجھتا ہے کہ اگر میں نے یہ بتلایا یہ امام زین العابدین ہے آل بیت رسول میں سے ہے تو یہ جو شامی علو کے پتھے میرے ساتھ ہیں یہ ممکن ہے مجھے چھوڑ کے اس کے ساتھ ہو جائیں اس در سے وہ کہتا ہے کہ عارف ہو میں نہیں پہچانتا یہ کون ہے جب یہ لفظوں نے بولا تو فرزدک نام ہی شاعر اہل بیت رسول کے شاعر تھے اہل بیت کی مدہ کیا کرتے تھے وہ ان کے پیچھے پیچھے آ رہے تھے انہوں نے یہ الفاظ سنے فرمایا تم یہ کہتے ہو کہ میں نہیں جانتا یہ کون ہے یہ وہ ہے جس کے دنیا میں تشریف لانے کی جکے کو جن کے مسکت الراز کو جن کے وطن کو جن کے گھر کو جن کے خاندان کو جن کے قبیلے کو ساری دنیا جانتی ہے پوری بادی بدخا جانتی ہے اور بیت اللہ جانتا ہے ہلو حرم جانتے ہیں حرم کا وہ ایریا جس میں کہ شکار کرنا حرام ہے وہ حرم ہے اس کے سوا کر روئے زمین ہل ہے کا ہل بھی جانتا ہی ہے حرم بھی جانتا ہے عزب نوئی خیر عباد اللہ کل لہمین امام زین رابدین بیٹے کس کے ہیں امام حسین کے امام حسین بیٹے کس کے ہیں خاتون جنت کے خاتون جنت بیٹی کس کی ہیں سرکار دوالم الہزام کی جو یہ سمجھتا ہے آج کا سید سید نہیں ہے وہ قطن جائل ہے اور دین سے بیگانہ ہے تین پوشتوں تک قد و موقع کا گواہ ہے کہتے ہیں حاظب نو خیر عباد اللہ کل لہمین یہ اس کا بیٹا ہے جو کل کائنات میں سب سے امدہ اور سب سے افضل ہے یہ وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی ہے سب سے زیادہ پاک باز ہے سب سے زیادہ صاف سترہ ہے سب سے زیادہ ممتاز ہے جس وقت اس کے ابے کو لوگوں نے دیکھا قریشیوں نے دیکھا جو بڑے دشوار پسند تھے وہ کسی طرح قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھے جو سرکار کو دیکھا دفتر تمام گشتوں بپایا رسید عمر مام چونہ در اول ہے وصرفت مادہ ہے ساری زندگی بیٹھ گئی ساری زندگی علم پڑھتے پڑھتے گزر گئی بڑی بڑی شانیں پڑھی ہیں لیکن جب تجھے دیکھا ہے تو ساری زندگی کا پڑھا پڑھایا ذہن سے اتر گیا ہے معلومت ہے ایسا نہ کبھی دیکھا ہے نہ آئندہ دیکھنے کا چانس ہے کہتے ہیں ینمی الہ ذروت العز اللتی قصرت انزہ لہا عرب الاسلام والعجمی کہتا ہے عزت کی اس چوٹی کو پہنچا ہے کہ نہ اسلامی عرب اس کو پاسکا ہے نہ غیر اسلامی عرب پاسکا ہے نہ عجم پاسکا ہے دیکھیں اس وقت کا عقیدہ کیا ہے حضبنو فاطمہ انکم تجاہی لہو بجدہی انبیاء اللہ قد ختمو سبحان اللہ فرمایا یہ فاطمہ کا بیٹا ہے حالانکہ فاطمہ دادی ہیں معلومہ قیامت تک آنے والی اولاد اولاد فاطمہ ہے سبحانہ شہر جارے تکبیر اللہ جارے رسال جارے حیدری جارے حیدری فل ایسا قولو کا منہ اذا بیدائرہی العرب تارف من انکرتا والعجمو تمہارا یہ قول کہ میں نہیں جانتا یہ اس کو کوئی ضرور نہیں پہنچا سکتا اس لیے کہ اس کو عرب بھی جانتے ہیں اور عجم بھی جانتے ہیں آگے جو جبلہ کہا ہے اس پر اقائق وعضے ہو جاتی ہیں کہتے ہیں مِمْ مَا شَرِهِ مِمْ مَا شَرِهِ اُمْ مِمْ حَبْدِيْنُوَا بُغْضُهُمُو کُفْرُمْ وَقُرْبُ مُنْ جِهِ وَمُعْتَسِمُو فروایہ ان کی محبت جو ہے وہ اینِ ایمان ہے اور اینِ دین ہے مِمْ مَا شَرِهُمْ حَبْدِيْنُو ان کی محبت جو ہے وہی دین ہے وَبُغْزُهُمْ كُفْرُو اور ان کا بُغْض کُفْر ہے جتنے اس وقت آج جمعہ میں آئے ہوئے ہو یہ میرا قول نہیں یہ امام الرحیم مقی کا قول ہے جو تمام علماء دیوبند کے استاد ہیں بعض علماء بریلی بھی ان کے شاگرد ہیں یہ کہتے ہیں مِن مَا شَرِ حُبْهِمِي دِينُمْ وَبُغْضُ حُبُو کُفْرًا وَقُرْبُهُمْ مُنجی وَمُعْتَسِمُو ان کی محبت کی جماعت کا نام دین ہے اور ان کے بغض کا نام کفر ہے اور ان کا قرب نجات دینے والا ہے جو میں کہتا ہوں بغضِ علی سے بازا اے وقت کے یزید حُبِ علی کو دخل ہے تیری نجات میں اب میں ہوں بیمار اب بولتا کوئی سنے گا تو وہ یہ نہیں مانے گا میں بیمار ہوں لیکن جب سکریچ چھوڑوں گا تو اسے ٹائر سے بھونک نکل جاتی ہے اسے محسوس کرتا ہوں یہ ان کا ذکر پاک ہے جس کی برکت سے ایک تازہ زندگی محسوس کرتا ہوں ان کی محبت کا نام دین ہے تو جس میں محبتِ آلِ بیعت نہیں پکا بے دین ہے کہ نہیں اپنے علی محلے میں تلاش کرو دائیں بائیں دیکھو محسوس کرو چیک کرنے کی کوشش کرو یہ محبتِ آلِ بیعت رکھتا ہے کہ نہیں اگر محبتِ آلِ بیعت رکھتا ہے تو دین ہے حضرتِ امامِ شافی جو سارے محدثین کا استاد ہے امام بخاری جو ہے وہ بھی شافی ہے امامِ مسلم بھی شافی ہے امامِ ترمزی بھی شافی ہے امامِ نصحی بھی شافی ہے ابو دعود بھی شافی ہے اور ابنِ ماجہ بھی شافی ہے یہ سیاستہ کی چھے کتابوں کے جو مصنفین ہیں سارے کے سارے شافی ہیں آپ فرماتے ہیں جب قیامت کا میدان ہوگا تو قیامت کے میدان میں میں جب کھڑا ہوں گا تو میدانِ معاشر میں کھڑے ہو کر کہ یہ اس بات کا اعلان کر دوں گا یا آلِ بیعتِ رسولِ اللہِ حُو بُقُمُو فَرْضٌ مِّنَ اللَّهِ فِي الْقُرْآنِ اَنزَلَهُ کہ اے آلِ بیعتِ رسولِ صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری محبت اس قرآن میں فرض کر دی گئی ہے جو اللہ نے اپنے حبیب کی طرف نازل کیا ہے اب بتاؤ کیا عقیدہ ہے بہتسین کے استاد کا اس وقت کا جو مسلمانِ کس چکر میں پھر رہا ہے اپنے آپ کو اپنے اصلاف سے اخلاصِ عمل مانگنے آگانے کو ان سے شاہاچ عجب گربن عوازند گدارا میں اتفاق سے سیدوں کے گھر پیدا ہوا ہوں اگر موچی اور نائی بھی ہوتا نا تو میرا عقیدہ یہی ہوتا اس لئے کہ اصل ریکارڈ میں کتابیں یہی عقیدہ موجود ہے آپ فرماتے ہیں لَا اَيَزْتَتِيُ جَوَادَ بُوْدِ غَائَتِهِمْ وَلَا اَيُدَانِهِمْ قَوْمُ وَإِنْ قَرَامُ کہتے ہیں ہمارے پتھوار میں آج سے کوئی پچاس ساٹھ برس پہلے لوگ بات چیز میں کہا کرتے تھے گزری گلہ کی پنچسیا کوڑا بھی نہیں پہنچنا اور پنچساوں نے ککڑی بکڑی بھئی تو عرب لوگ بھی کہتے ہیں لَا اَيُزْتَتِيُ جَوَادَ بُوْدَ غَائَتِهِمْ جو ان کے مرتبے کی انتہا ہے ایک بڑا آلی نصب گھوڑا جو تھارو بریڈ ہے وہ بھی نہیں پہنچ سکتا جس کو نسل کشی کے لیے استعمال کرتے ہیں نا وہ تھارو بریڈ کہلاتا ہے اس کو عربی زبان میں جواد کہنا چاہیے جواد گھوڑا جو ہے وہ بھی آلِ بیتِ رسول کی عظمت کی جو انتہا ہے وہاں تک نہیں جا سکتا وَلَا يُدَانِهِمْ قَوْمُ وَإِنْ قَرَمُوْ کوئی قوم خواہ کتنے بھی بزرگ بن جائے مرتبے میں ان کے قریب بھی نہیں پھٹک سکتی سبحان اللہ سبحان اللہ جو تھا حضرت ہے کہاں ہے امام فرزدق نے حَذَبْنُ فَاطِمَةُ اِنْ قُنْتَ جَاهِلَهُ بِجَدِّئِ اَنْبِيَاءُ اللَّهِ قَدْ خُتِمُوْ وہاں اس کی ماں فاطمہ ہے اور اس کے نانے پر نبی ختم ہو گئے ہیں بلوہ ختمِ نبوت کا عقیدہ آج کا نہیں اہلِ بیتِ اطرحار کے وجود کے ساتھ ساتھ ختمِ نبوت کی بحث جلتی رہی ہے بِجَدِّئِ اَنْبِيَاءُ اللَّهِ قَدْ خُتِمُوْ سبحان اللہ یہ حضرتِ امامِ زین العابدین کی شخصیت ہے اور امامِ زین العابدین جو ہیں یہ ماں فرمانے والے لوگوں میں سے تھے کربلا شریف سے جب چلنے لگے اس حضرت ایک عقیدے کی وضاعت ہوتی ہے یا رحمتل لِلعالمین ادرک لِ زین العابدین یا رحمتل لِلعالمین ادرک لِ زین العابدین مابوسِ عید الظالمین فِي الْمَوْقَ بَعِ الْمُزْدَحَمُ اللَّهِ تَكْبِیم اللَّهِ رِسَالَ اللَّهِ حَدْرِ اللَّهِ حَدْرِ اللَّهِ شَاح صَاف اس جوش و خروش فضا میں کس قدر چھڑ گیا ہوگا جب امامِ زین العابدین نے اس لشکر میں جس کو آپ میں نوائش کی جا رہی تھی آپ کا جلوس نکالا جا رہا تھا مدینہ کی درمو کر کے کہتے ہیں یا رحمت یا رحمت لِلْعَالَمِين ادرک لِ زین العابدین یا رحمد العالمین اپنے زین العابدین کو سہرہ دیجئے گا مابوسِ عید الظالمین ساری کائنات کی عدکڑیاں جس کی بھی اتریں گی تو ہی اتارے گا تو اتریں گی ساری دنیا کی عدکڑیاں اتارنے والے تیرا بیٹا آج عدکڑیوں میں جکڑا ہوا ہے اس وقت میں صبر و تعمل کی درخواست آپ سے کرتا ہوں مابوسِ عید الظالمین کس عقیدے پر روشنی پڑتی ہے آج جو کہتا ہے یا رسول اللہ کہنا منع ہے کرونِ اولہ کے مسلمانوں سے اس کا عقیدہ ملتا ہے امامِ زین العابدین کی حدیث کے اندر سند جو ہے اتھارٹی جو ہے وہ سب سے زیادہ ایکیولیٹ مانی جاتی ہے کیوں مانی جاتی ہے جس کا عقیدہ سب سے اچھا ہے جس کا عمل سب سے اچھا ہے جس کا حفظہ سب سے اچھا ہے جس کا دین سب سے اچھا ہے اس کی حدیث سب سے اچھی ہے کھڑے کہاں ہیں کوفے کے بازاروں سے گدرے جا رہی ہیں پکار کس رہے ہیں جو گمد خضرہ میں تشریف فرما ہے یارہ جو تو سچے عقیدے سے تعلق رہے ہیں وہ یارس اللہ کہے گا یارہ وقت اوپر ہوایا ہے اب اجازت چاہتا ہوں آئندہ جمعہ اگر میں زندہ رہا صحت رہی اور میں یہی ہوں تو پھر انشاءاللہ امام زین العابدین کے بقیہ واقعات امام جاور صادق کے واقعات حضرت امام محمد باقر کے واقعات ان کی دینی نویت ان کی دینی خدمات ان کی دینی نویت سب پر گفتگو انشاءاللہ کی جائے گی دعا کرے اللہ کرے میری صحت اچھی رہے اگر میں تھوڑا ہی سا سفر کیا ہے اب اتنا عمر سیدھا ہوا آیا ہوں کہ تھوڑے سے سفر سے بھی جی چھرانے لگا ہوں ایک ایک دن میں میں نے ایک مرتبہ کراچی میں زور کے وقت تقریح کی اثر کے وقت جہاز پر اثر کے بعد یہاں پہنچا یہاں سے وہی جہاز بیٹھ کے پشاور پہنچا تو پشاور جا کے تقریح کی شام کی نماز کے بعد وہاں سے پشاور سے بیٹھا پنڈی میں آ کے تقریح کی اور یہ چار پانچ تقریحیں ہزار بارہ سو میل کی دوری پر سفر کر کے میں رکھئے ٹھیک ٹھاک تھا لیکن عمر کا تقاضہ ہے کل تک اگر میں زندہ رہا تو میری عمر اٹھتر سال ہو جائے گی تو اس عمر میں میرے ساتھی عام جنہوں نے کچھ بھی نہیں کیا ان کو بھی دیکھتے ہیں لاتیں گسیڑ گسیڑ کے چلتے ہیں میں نبی پاک علیہ السلام کے دین کی بھرکت سے ٹھیک سے اگشل لیتا ہوں لیکن اب زیادہ اگزیشن کے قابل میں نہیں رہا امید ہے آپ اگرین ایک دعاوں میں یاد رکھیں گے پانچ دس منٹ وقت اوپر ہو گیا ہے مادرت خواہ ہوں وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْبَبِينَ وَآخِرَ دَوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلَّا رَبِّ الْعَالَمِينَ السَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ الْقَرِيمِ وَالْحَمْدُ لِلَّا رَبِّ الْعَالَمِينَ اور آئندہ جو میں اس پر دی روشنی جانوں گا کہ امام جابل سادق کو بتایا جاتا ہے کہ اتنا بے قاسم کے خلیفہ ہیں اس ان کتابوں کے میں وجود ہے خود خاندانِ نقشبندیہ کی کتابیں ساتھ لائے ہوا تھا کہ آپ اور ان کے خلیفہ نہیں ہیں اپنے والد صاحب کے خلیفہ ہیں سبحان اللہ امام محمد باقر کے خلیفہ ہیں بیعت بھی ان کے ان کے ساتھ ہیں خاندانِ نقشبندیہ نے ملیتا ہے خاندانِ قاندریہ چشتیہ سارے نظر بیتا ہے